السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم unlock connق حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم unlock connق حمید مجید لاتدادردو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسانے تمامونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر عزیز دوستو ہم نے ایک نیا سے حصہ شروع کیا جس کی پہلی کڑی جسو مشتاق صاحب جو کہ مشہور آہ ٹور اپریٹر ہے ان سے شروع کی اور آج میری خوش قسمتی بہت سات ٹاپ کے حوالے سے جتنی بھی ہم آپ کو نیوز دیتے ہیں اور وہاں سے ابو بکر صافی صاحب جو کہ وہاں کے ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں بزنس مین ہیں آج میرے پاس یہاں راہا ہوا پنڈی کینٹ میرے گھر ٹچ پٹا تشریف لائے ہم انہیں دل کی اتھا کریں اسے والکم کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام کیا علاقہ اللہ کا کرم سلام علیکم اللہ کا کرم بہریت سے پہنچ کے لئے مسئلہ مسئلہ تا نہیں ہے نہیں بالکل اللہ کا کرم دوستو آج ہم بکر بھائی سے بات کریں گے بابوسر ٹاپ کے حوالے سے بابوسر ٹاپ کی جو مین افادیت ہے وہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ دوست ہمارے انزہ گلگیت اور ان علاقوں میں جاتے ہیں تو پھر ایک خاص مخصوص سیزن ہے جس میں ان کا جو راستہ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے ویسے کیکے ایسے لوگ سارا سال سفر کرتے ہیں لیکن جو ناران والی بیلٹ ہے بعد یہ کاغان سے نکل کر ناران اور بابوسر ٹاپ سے جاتے ہوئے راستہ بہت کم پڑ جاتا ہے آج اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو گئی اور بکر صافی بائی سے جو اس علاقے کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ بابوسر ٹاپ کے کب بند ہوتا ہے اور کب یہ راستہ کھلتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ دوست مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں آج ان سے بات کریں گے بابوسر ٹاپ کے حوارے سے جی سر بتائیں آپ کہ بابوسر ٹاپ آہ سال کے کتنے مہینے بند رہتا ہے اور کتنے مہینے کھلتا ہے یعنی کہ بند ہونے کا کون سا مہینہ ہے اور کھلنے گا کون سا مہینہ ہے یہ تقریباً جو بابوسر ٹاپ کو جو ایرے ہے وہاں کی ہائٹ بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے جو سارا سال جو ہوتا ہے وہ بند رہتا ہے تقریباً سات سے آٹھ آٹھ نو مہینے بند رہتا ہے زیادہ سے زیادہ ڈائے تین مہینے کھل جاتا ہے ٹھیک ہے مئے کے تقریباً پندرہ ماہ کے بعد کھل جاتا ہے اور اس کے بعد جا کے اگست کے انڈ تا گیا پھر سبتمبر کے انڈ تک پھر یہ بند ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ڈائے تین مہینے کی یہ وہ کھلتا ہے یعنی کہ جون جلائی اگست سبتمبر یا تین یا چار تین یا چار مہینے زیادہ زیادہ یہ ٹائم ہے تو اس کے بعد یہ بند رہتا ہے تو پھر دوبارہ جا کے پندرہ ماہ کے بعد پھر کھل جاتا ہے تو وہاں بہت زیادہ پڑ جاتی اس وقت بھی میرے خیال سے کوئی آہ میں جب گیا تھا تقریبا سبتمبر سبتمبر میں گیا تھا شاید تو اس وقت تقریبا کوئی دس سے پندرہ فٹ بار پڑے چکی تھی ٹھیک ہے تو اس وقت اگر یہ وہاں یہ حالات تھے تو اب اس وقت میرے خیال سے کوئی پچاس فٹ کے قریب بار پڑے چکی ہو گئی یہ ابھی تو جو لیٹسٹ برباری ہوئی ہے اٹھارہ انیس جو فیبریری آہ سوری آہ اٹھائیس اٹھائیس طریقی جنوری کی اور پھر یہ اکتیس جنوری اور پہلی دو کو یہ جو پر ہے اس میں تو کافی زیادہ بار پڑی ہو گئی تقریبا میں وہاں کے میں نے اندازہ لگایا ہے تقریبا کوئی دس سے پندرہ فٹ اس یہ دو تین دن میں بار پڑے چکی ہے بار پھیک ہے وہاں سے نیچے بابوسر ہمارا گاؤں میں وہاں بھی چونکہ ابادی اس وقت مقامی آبادی رہتی ہے وہاں پانچ سے چھے فٹ بار پڑے چکی تھی اگر اس سے اندازہ لگائیں تو پھر وہاں تقریبا کوئی دس سے پندرہ فٹ بار پڑے چکی تھی کیا یہ دنیا میں مختلف جگہ پہ بر پڑتی رہتی ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ سارا سال راستہ کھلا رہ سکے گی میرے خیال کی مطابق کے مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے بابوسر ٹاپ کے اوپر کم اس کا مگر ہاں اس سے تھوڑا سا اگر پانچ سے دس کلومیٹر نیچے تنل بنا لیتے ہیں تو پھر یہ ممکن ہے آپ خود اندازہ لگائیں سر وہاں ہائٹ اتنی زیادہ ہے اس کے تیرہ زار سات سو کلو تیرہ زار سات سو فٹ اس کی ہائٹ ہے لیکن سردی اس کی ہائٹ سے بھی زیادہ سردی وہاں ہوتی ہے اس وقت تقریباً اڑھتالیس سے پچاس جو ڈگری ہے وہاں تک اس کے گر جاتے ہیں اچھا پھر اس میرے حال سے وہاں پھر اس سے گزرنا ممکن نہیں ہو جاتا اگر روڈ کھول بھی دیتے ہیں اگر دس سے پندر فٹ نیچے بابوسر گاؤں کی طرف اگر کوئی تنل بنا دیتے ہیں تو پھر یہ سارا سال کھولنے کا ایک پرپوزل تھا گورنمنٹ کا جس میں انہوں نے سترہ جنسی ہیں وہ رنگ ٹرنل جہاں جہاں سے گلیشیر آتے ہیں اور آگے بھی جس ٹرنل کی آپ بات کرتے ہیں تو اس پرپوزل پہ کوئی کام شام بھی ہوا کے نہیں ہوا اس کی فیزیبلیٹی تو پیشلے دفعہ وہاں کے جو مقامی جو آہ صوبائی حکومت وہ بتا رہی تھے کہ اس کی فیزیبلیٹی تیار ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر آہ کام نہیں ہوا ہے کام نہیں ہوا ہے ٹوریزم کے حوالے سے سیاد کے حوالے سے آپ وہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ آپ کا اپنا سیکٹا بھی ہے بکر صافی بھائی کی وہاں پر زپ لائن بھی ہے اس سیزن میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے جو لوگ دوست جہاں وہاں پہ جائیں وہ ضرور انجائے کریں اور آج ان سے پٹھواری بیٹھے ٹی وی کے نام پہ جو آئے ان کے لیے میں ڈسکاؤنٹ بھی ان سے آج مانگیں گے ہم کے ڈسکاؤنٹ بھی ان کو دیں تو اس کے حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے بات کریں کہ جتنا عرصہ بھوس و ٹاپ کھلتا ہے تو کیا وہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ نف ہے بالکل آہ یعنی کہ جو ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں ان کو جو سہولیات مجھے اثر ہوتی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ پاکستان کی سیاد میں دنالکوامی سیاد بھی وہاں پر آئیں تو وہ پر وہ طریقے سے انجائے کر سکتے ہیں سر دو ہزار تیس کے اگر لحاظ دیکھا جائے تو وہاں جو وہاں جو فسلیٹی ہیں وہ تقریباً کچھ بھی نہیں ہے وہاں صفائی کے نظام میرے خال سے کافی گرا ہوا ہے اب تر ہے اب تر ہے صفائی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کی جو ضروریت سہولیات ہیں جو ایک بندوں کو چاہی ہوتی وہ وہاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں وہاں ہوتل اسوشیائشن بھی میرے خال سے کچھ نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اوپرا پر کوئی نہیں ہے حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے کہ پھر وہاں بندہ یہ ایس کام کی جانب سے ایک فسلیٹیشن سنٹر وہاں ہے وہ بھی ہے ایک دو ہوتل اور بھی بنے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کی کچھ بھی وہاں فسلیٹی نہیں ہے ہاں البتہ بھی اس وقت ہے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور وہاں جو مقامی کمیونٹی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ چتنے ہو سکیں وہاں فسلیٹیٹ کیا جائے یعنی کہ آنے والے وقت میں مزید بہتری کی کچھ جائے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں باقید ہوتل بھی وہاں بند رہے ہیں اس کے بعد جو وہاں آہ کے جو سگنل وغیرہ بھی وہ بھی حکومت کی تاؤن سے وہاں چل رہے ہیں ایک سوال اور میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ آہ پنڈی اسلامباد سے جاتے ہیں یا لہور یا کسی بھی جگہ سے آئیں انزا اور غلقیت کے لیے ان کے لیے بہترین کیا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں پر سٹیک کریں اور پھر اپنا سفر آگی جاری کریں اس حوالے سے اس روڈ کا اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ٹوٹل کتنا وقت لگ جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ ناران والی سائٹ سے انزا یا پہلے سب سے پہلے تو بات کریں گلگیت کی تو گلگیت کے کیا ایسے کتنے گھنٹے کا راستہ ہے اور ادھر ناران والی سائٹ سے جب جاتے ہیں تو پھر کتنا گھنٹے لگتے ہیں اگر کیکیچ والی سائٹ سے اگر بندہ اسلام آباس اگر نکل جاتا ہے تو تقریباً گلگیت کا راستہ ہے سولہ ستارہ گھنٹے کا ٹھیک ہے اور اگر آپ کاغان والی سائٹ چوز کرتے ہیں تو پھر یہ سفر چار گھنٹے کم رہ جائے کی دس سے بارے گھنٹے کا سفر اتنا زیادہ فرق پات جاتا ہے چار سے پانچ گھنٹے کا سفر آہ سفر کا فرق ہے تو اس صورتح آر میں آپ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اب اگر آپ کہتے ہیں سولہ گھنٹے بارہ گھنٹے میں پھر گلگیت پہنچ سکتا ہے تو پھر اس درمیان میں کہاں اگر اس نے سٹیک کرنا ہے ریسٹ کرنی ہے یا ایک دن قیام کرنا پڑ جاتا ہے تو آلموس میڈ ایڑیا کیا بنتا ہے کہاں پر وہ سٹیک کریں بہتر رہے گا اگر بندہ دیکھیں اگر یہاں ساتھ ہے پینڈیس ناموہ سے نکلتا ہے فیملی کے ساتھ ہے تو پھر ان کے لئے بہتر ہے یہ بابا سٹاپ سے پہلے پہلے کے سٹیک کر لیں پھر صبح مہا سے نکل جائیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی بندہ فرض کر رہے ہیں کوئی دوست مل کے آتے ہیں فیملیز ان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر بندوں کے ہوائش ہوتی ہے ان کی کہ بندہ برف دیکھیں سردی دیکھیں پھر بابا سٹاپ بھی زیادہ بہتر رہے گا بابا سٹاپ پھر رات کو کیام ہو سکتا ہے کیام ہو سکتا ہے فیملیز کے لئے مشکل ہے باقی اگر کوئی جوان لوگ آتے ہیں دوست مل کے آتے ہیں پھر ان کے لئے گنجائش ہے وہ کیمپنگ پیٹاپ بھی ہوتل بھی ہیں لیکن پھر جیسے فیملیز کے لئے ہوتی ہیں وہ ہوتل نہیں ہیں اتنی سولیات نہیں ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ اس حوالے سے ہمارے ٹورسٹ کو کہ جو لوگ آتے ہیں ایک پیغام تو لازمی ہے جیسے آپ نے صفائی کی بات کی تو میں بھی گیا تھا اور اللہ ما شاء اللہ جو ہماری اپنا چچوٹ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے پاس سولیات نہیں ہے تو وہ تو میں کہوں گا سب کو کہتا ہوں کہ یار خدا کے لئے جو بھی کھاتے پیتے ہو ساتھ اپنا وہ گھارویج بیک رکھ لیا کریں اس میں آپ کیا میسے دینا چاہیں گے جو ٹورسٹ چاہتے ہیں اپنے بابوسر کے پوائنٹ آفیوز ہے کہ آپ ان کی نمیانگی کرتے ہوئے بابوسر کہوں گی آپ کیا کہنا چاہیں گے ٹورس کے لئے میں یہ دو پیغام دینا چاہوں گا ایک پیغام تیجواب نے بتایا ہے کہ فرض کریں آپ یہاں سے پانچ سے چھے سال پہلے اگر بابوسر ٹاپ کی تصویر پرانی دیکھی جائے تو اس وقت بندے کرونا آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہاں پھر قدرتی ایک نیچرل ڈیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی اور دوسری بادی ہے کہ وہاں صفائی کا نظام میں آپ کو پہلے بتایا ہے کافی ناکس ہے تو صفائی کس کے وجہ سے ناکس ہے وہاں یہاں سے جو لوگ آتے ہیں تو پھر وہ جیسے کھاتے پیتے ہیں ریپر ہوتے ہیں یا کوئی ساتھ چیزیں کھاتے پیتے ہیں ان کو پھر ہر جگہ پھینک دیتے ہیں وہاں ڈسپین باقیدہ لگائے ہوئے ہیں ان کے اندر ڈالیں صفائی کے زیادہ سے زیادہ خیر رکھیں اور دوسری باد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو کل جہر ہے جو مقامی کلچر اس کا زیادہ سے زیادہ خیر رکھیں یا آپ کے لئے بھی بہتر ہیں ان لوگوں کے لئے بھی بہتر ہیں زبردہ جی یہ تو انہیں بڑا اچھا ایک میسے دیا ہے وہ تو کسی بھی آپ سیاتی مقام آہ ہو یا نہ ہو جب بھی آپ کسی بھی علاقے میں جائیں تو وہاں کی روایات کا وہاں کی اقدار کا وہاں کے جو اخلاقیات ہیں ان کا آپ کو پاس کرنا چاہیے اور اپنی آپ کی بھی آپ میں دیکھیں جہاں بھی بندہ جاتا ہے نا وہ اپنے علاقے کی نمہندگی کر رہا ہوتا ہے آپ سندھ سے آتے ہیں آپ پنجاب سے آتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے سفیر ہوتے ہیں آپ کی عداد آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا کھانا آپ کا پینہ یعنی کہ کلی طور پر جو آپ کی جو عرقات ہوتی ہیں وہ آپ کی اپنی ذات کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں بنتہائی اتیاد رکھا کریں وہاں کے مقامی لوگوں کے جو اصول ہیں دیکھیں ہر علاقے کی ایک اپنی ثقافت ہے اس ثقافت کا تو خیال نہ صرف بابوس اور ٹاپ پہ یا کسی بھی سیاتی مقام پہ بلکہ کہیں بھی آپ جائیں تو وہاں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے ایک بات آخری میں بکر بھائی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیات کو مزید آگے ترقی دینے کیلئے وہ کون سی چیز ہے جس پر عمل درامت ہمیں ٹورسٹ کو بھی کرنا چاہیے ہمیں بھی جو ہم ایک میڈیاکر کا رول ادا کرنے ہیں کہ جس میں ہم ٹورسٹ کو اور وہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان بریج کردار دا کرنے ہیں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکیں کہ کسی بھی علاقے کی معلومات کے لیے تو کیا ایسی چیزیں انہی چاہیے کہ جس سے اس کو پرمور کیا جا سکتا ہے میری خیال سے تو ملک صاحب یہ ہے کہ جو ہمارے ٹور اپریٹر ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ یہ حق پہنچتا ہے کہ بھائی وہ زیادہ سے زیادہ گائیڈ کریں لوگوں کو وہاں کی کلچر کے بارے میں وہاں کی بیوٹی کی بارے میں وہاں کون کون سی پوائنٹ ایسے ہیں کہ وہاں بندہ جا کے بھون سکتے ہیں اور اس کی بارے میں آپ نے آخری سوال میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ بابو سر ٹاپ اٹسل ایک پیک ہے چلے یہ لیکن لوگ وہاں پر تھوڑی دے ٹھرنے کے بعد یا تو آگے نکل جاتے ہیں یا واپس نکل واپس آ جاتے ہیں مجھے پچھلی دوبار انکشاف باتا ہے کہ وہاں پر اور بھی مقامات ہیں جو کہ دکھنے کے قابل ہیں کیا وہ ایکسیسیبل ہیں فیملیز کیلئے ایک تو یہ مجھے پتا ہے دوسرا کیا جاننے کے لیے وہاں پر کوئی انفرسٹرکچر موجود ہے گاڑیاں وغیرہ موجود ہوتی ہیں کہ لوگ آ کے پیچھے جائیں گھوم پھر سکیں اور وہ کون سے مقامات ہیں سر جی پہلے تو یہ نہیں تھا بھی یہ جونکہ لوگوں کے اندر کے شعور کافی زیادہ آئے ہیں تو ابھی کافی جو پلیسز ہیں یا دکھنے کے پوائنٹ ہیں وہاں کے لیے ایکسیس ہیں گاڑیاں بھی جاتی ہیں اور کچھ جگہ ایسے ہی ہیں کہ وہاں بندہ گاڑی پہ تو نہیں جا سکتا ہے لیکن پیدل جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے پھر تھوڑا سا وہاں کیونکہ ہیٹ بھی زیادہ ہے آپسیشن کم ہوتی ہے سانس کا مسئلہ رہتا ہے جس کے وجہ سے پھر عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دروانی ٹھر سکتے ہیں اور اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کون کون سے سیاتی مقام ہے وہاں پر مزید جہاں پر گھنگا پیرا جاتے ہیں وہاں تقریباً تین چار پانچ جیلیں ہیں تین جیلوں کے لیے تو وہاں بغیدہ سے روڑ گئی ہیں کافی لوگ جاتے بھی ہیں بھائی ایک جیل ہے وہاں درم سرجل ٹھیک ہے وہاں تقریباً کوئی تین جیلیں ہیں ساتھ اس کی پھر وہاں تک دو سے ڈائی گھنٹے لگتے ہیں پیدل تو پھر اس کے لیے کم از کم ایک عام بندے کے لیے جو یہ ویزٹ کے لیے آتا ہے اس کے لیے کم از کم چار پانچ گھنٹ ہونے چاہے کیونکہ ہیٹ زیادہ ہے اکسیجن چڑھتا ہے سانس سانس چڑھتا ہے اکسیجن کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہاں تک جاننے میں کافی مشکل ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں بندہ نہیں جا سکتے ہیں مجھے بات بتائیں کہ کچھ لوگوں کی ریومرز ہیں کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں یا نیچے سے کوئی اور کوئی لوگ آتے ہیں جو کہ جس کے وجہ سے سکورٹی خدشات لوگوں کو رہتے ہیں اس لیے شاید وہ نہیں جاتے ہیں ایسا بھی کچھ سین ہے یا کیا ہے یہ پہلے تھا چار سپانچ سال پہلے تھا بھی یہ نہیں ہے ابھی بغیدہ وہاں اوپر جی بھی سکورٹ ہے وہاں کی جو مقامی یونٹ ہے فوج کی وہ وہاں بغیدہ تائینات اس کے بعد گلگت پلدستان پولیس ہے ایون ہزارہ کی جو پولیس سے وہ بھی وہاں آتی ہیں یہ تین چار قسم کی بغیدہ وہاں کا ہمارے جو لوکل کمیونٹی ہے ان میں سے بھی کچھ چھے سے سات بندے وہ ایسے ہیں کہ وہاں بغیدہ جوٹی دے رہے ہیں ان کے اوپر بغیدہ نگرانی کر رہے ہیں اور دن اور رات کو بھی بلکہ وہاں نگرانی کر رہے ہیں دن ہو یا رات تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹورس ٹی وی کا نام لے کے جو ٹورس ٹائن کو کچھ ڈسکاؤنڈ ملے گی بلکل ضرور میں آپ کو پتا ہے سر اس کام کبھی وہاں کام ہے جو وہاں کے لوکل نیٹورک ہے وہاں اس کے لاؤں کوئی نہیں شلت ہے اگر آپ کوئی ریفرنس دے جاتا ہے تو میں اس میں بھی اور دوسری بات یہ سیب لائن میں رہے وہاں کام ہے اس میں بھی ایون اگر وہاں میرا ہوتل بن رہے اگر آپ کوئی وہ دیکھ آتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ بہترین کو ڈسپونڈ ملے گی وہ کہتے ہیں کہ آہ مانگ کے دیکھ ذرا تو پھر دینے والا دیتا ہے اس کی ذات سے مانگو تو وہ تو پھر چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اور اسی کی جب آہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بنی ہوئی ہے اس سے بھی جب پیار محبت سے بات کی جائے اور اخلاص سے بات کی جائے تو پھر بڑا کچھ ملتا ہے آپ لوگ جائیں بابوسرہ ٹاپ پہ اس دفعہ انشاءاللہ جب سیزن کھلے گا تو ابو بکر صافی وہاں پر آپ کو موجود ملے گا ان کا نمبر کی سکرین پہ موجود ہوگا آپ ان سے رابطہ کریں بڑی خوشکبری سنائی ہے اس دفعہ ہوتل کی بھی کہ انشاءاللہ ہوتل بھی وہاں پر چل پڑے گا اور مجھے یقین ہے کہ جب ہوتل وہاں پہ کھل جائے گا تو کافی سارے لوگوں کی حسرت ہے کہ رات کو وہاں پہ مناظر دیکھیں جائیں کہ بابوسرہ ٹاپ پھر پرییاں اترتی ہیں کہ نہیں اترتی ہیں مجھے نہیں پتہ پرییاں اتریں گی یا نہیں اتریں گی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہاں پہ رات کو یقیناً اتنی آئیٹ پہ پھر ستارے دیکھنے کا ایک جنسا ایک خواب ہوتا ہے بندے کا وہ ضرور برا ہوگا آج کی ہماری نشیست میں ہماری بات جیت اتنی تھی جو سوالات تھے آپ کے منین کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ جب بھی پنڈی آئیں گے تو میری اسے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے پاس ضرور تشریف لائے کریں اور جب میں وہاں پر گیا تو انشاءاللہ میرا اس دفعہ پورا پرگرام ہے کہ ہم نے چلاس کلکت اور ہنزہ سکردو میں نے ہر آلت میں جانا ہے اور اس اس لئے میں ہم نے ایک چھوٹی سی سرویس بھی شروع کی ہے کہ جو چھوٹی فیملیز جانا چاہیں ہمارے ساتھ چلیں اس میں تھوڑی سی کنٹریبیشن بھی ہو جائے گی ہمارے لیے بھی کیونکہ پیٹرول سنگی ہو بڑا مہنگا ہو گیا تو آپ سیپرڈ ٹور کرنا میرے لیے مشکل ہے تو اس میں ہم نے ایک چھوٹی سی ٹوریزم سرویس دینے کی کوشش کیا ہے جس میں ہم آم مینیمم گاڑی کا رنڈ رکھتے ہوئے صرف پیٹرول بیسیس پہ بڑا آسان سطح ہے اس صرف ہمارے ساتھ چلیں اگر تو ہم آپ کو ویژٹ بھی کریں گے اس کے علاوہ یوسف بھائی مشتاق بھائی کے ساتھ ہماری بات جیت ہوئی تھی تو ایک ہنیمون پیکج بھی آپ نے تیار کیا ہے وہ بھی اس کے سسلے میں مارا ویڈسپ نمبر سکرین پہ موجود ہے ہم سے رابطہ کریں اور اس سے بڑھ کریں دوستوں نے ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی ہمارا چنل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹرکیشن کا بٹن بیان کرنے تاکہ ہماری ویڈیو کے میسیج آپ کو ملتے نہیں تو میں جاتا چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات دیتے رہے خوش رہے بعد رہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد دکھے گا ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر دکھا دی دے گا اللہ حافظ